مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت مکمل سننی اتحاد کانسل کو مخصوص سیٹیں ملیں گی یا نہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ متناسب نمائندگی کے حساب سے تو سننی اتحاد کانسل کو زیرو نشست ملنی چاہیے فیصلہ کب سنایا جائے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے جسٹس اثر من اللہ بولے الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے نکالا کسی بھی جماعت کو جیتی ہوئی نشستوں سے زیادہ سیٹیں دینا آئین کے خلاف ہے مخصوص نشستیں ہمارا حق تھا ہمیں خوشی ہوتی اگر آج مختصر فیصلہ آ جاتا شیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سگفتگو انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کی وجہ سے خیبر پختونخواہ میں سینٹ الیکشن نہیں ہو سکے امید ہے دو تین دن میں فیصلہ آ جائے گا اور یہ سیٹیں ہمیں ملے گی حکومت نے آئی ایس آئی کو شہریوں کی فون کال سننے اور ریکارڈ کرنے کا اختیار دے دیا اعلامیہ کے مطابق فیصلے کی منظوری قومی سلامتی کے مفاد میں کسی جرم کے خدشے کے پیشے نظر دی گئی آئی ایس آئی جس افسر کو شہریوں کی فون کال اور پیغامات سننے اور ریکارڈ کرنے کے لیے نامزد کرے گی وہ اٹھارویں گریٹ سے کم نہیں ہوگا شہباز شریف نے اپنی شہرہ کارٹ دی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے آئی ایس آئی کو فون ٹیپنگ کی اجازت چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا عمر ایوب نے کہا کہ یہ ایس آر او وہ عالی ہوگا جسے آئی ایس آئی بلاول بھٹو آصف زرداری مریم نواز سمیت تمام سیاستدانوں اور میڈیا سے وابستہ افراد کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرے گی اور سب جیل جائیں گے وزیر آزم شہباز شریف نے پی ٹی آئی پر تنقید کے تیر چلا دیئے ایک تقریب سے خطاب میں بولے پی ٹی آئی حکومت نے کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہم نے سیاست نہیں ریاست کو بچایا اگر ریاست کو نہ بچایا ہوتا تو پھر کہاں کا بجٹ اور کہاں کی سیاست وزیر آزم نے کہا کہ نبوے دن میں کرپشن کا خاتمہ کریں گے یہ کہا گیا مگر کرپشن کے بڑے سکینڈل آئے کیا اس میں کوئی راز کی بات ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج حاصل کرنے جا رہے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدد کیس میں اپیل کا فیصلہ ایک ماہ میں کرنے کا حکم برقرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاور مانکہ کے التواہ کی درخواست خارج کر دی بیریسٹر سلمان صفدہ نے کہا کہ سب مقدمات میں عدد والا کیس بہت بےہودہ ہے آج نو جولائی ہے بارہ جولائی تک فیصلہ کرنے کی ڈیڈ لائن ہے شاہ محمود قریشی ایک اور مقدمے سے بری ہو گئے ڈیسٹرکنٹ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جوڈیشل میڈیسٹریٹ سحیب بلال رانجہ نے مقدمے کا پحفوظ فیصلہ سنا دیا سابق وزیر خارجہ پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے پر تھانہ کھنہ میں مقدمہ درش کیا گیا تھا گندم کی مسنوات پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف فلور ملز اسوسییشن نے ہڑتال کا اندیا دے دیا پاکستان فلور ملز اسوسییشن نے کل سے گندم کی واشنگ روکنے اور جمعیرات سے غیر معینہ مدد کے لیے فلور ملے بند کرنے کا اعلان کر دیا پاکستان فلور ملز اسوسییشن کے چیرمن چودری آمیر عبداللہ کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار روٹی پر بھی ویڈ ہولڈنگ ٹیکس لگا مطالبات نہ ماننے گئے تو جمعیرات سے فلور ملز بند کر دیں گے بجلی سارفین کے لیے اہم خبر حکومت نے دو سو یونٹ والے سارفین کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس لے لیا وزیراعظم شہباز شریف نے ہنگامی بنیادوں پر سرکولیشن سمری کی وفاقی کابینہ سے منظوری لی دوسرے جانے پنجاب حکومت نے بھی بڑا قدم اٹھا لیا صوبائی حکومت نے پانچ سو یونٹ تک کے بجلی سارفین کو آسان اکسات پر سولر پینلز فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا کابینہ سے روشن گھرانہ پرگام کی منظوری لینے کے لیے کل اجلاس طلب چیرمن پی سی بی نے قومی ٹیم کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کوچز کو اختیارات دے دیئے محسن نکوی سے وائٹ بال کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن ریڈ بال کے ہیڈ کوچ جیسن گلسپی اور اسسسٹنٹ کوچ ازر محمود نے ملاقات کی بیٹنگ بولنگ اور خصوصاً فیلڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے جامع پلان وضع کرنے کا فیصلہ کیا گیا چیرمن پی سی بی نے واضح کیا کہ بابر آزم کی کپتانی کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا